بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ اللہ پاک آپ کو کچھ رکھیں اپنے گھروں میں سید کے ساتھ میں آج بنا رہی ہوں چینیس پلاؤ ایک توتے ہیں چینیس فرائی رائس یہ ہے چینیس پلاؤ یہ میں نے گاجر لی ہوئی ہے یہ ایک پاؤ کے قریب گاجر ہے کیونکہ گاجر آپ تو نہیں ملتی میں نے فریز کی ہوئی تھی گاجر یہ فریز ہے گاجر یہ بند کو بھی میں نے لے کے ایک چھوٹا پھول کاٹی ہوئی ہے یہ تقریباً ایک پاؤ ہی ہے یہ بھی اور یہ شملہ مرچے دو بڑی میں نے یہ کٹ کر رکھی ہوئی ہے اس طرح کیوبز میں اس طرح کٹنی ہے یہ یہ مٹر ہے مٹر بھی ابھی میں نے فریز کیے ہوئے نکالنے ہیں یہ بھی فریز ہے یہ مرچیں ہیں یہ تقریباً داس مرچیں جو میں نے کٹی ہیں یہ بریق وہ سبزی مرچیں ہیں یہ کوڑی نہیں ہے اس لیے میں نے وائٹ پیپر بھی ساتھ رکھی ہے اور یہ ادرک اور لسل میں نے کوٹ کے رکھا ہوگا ہے یہ دو سو ایمل میں نے آئل رکھا ہوگا ہے انہی چیزوں سے یہ بنے گا جیسے میں بناتی ہوں آپ کو یہ کھاتی ہوں میں نے چولا جلا دیا دیچکے کے نیچے یہاں پہ میں آوئی جو دار رہی ہوں یہ دیکھتے دو سو ایمل میں نے میرے ایک کلو چاول ہے سوری میں نے چاول نہیں آپ کو منشن کیے ایک کلو چاول ہے اور ایک کلو میں یہ اتنا ہی آئی جائے گا یہ میں ادرک اور لسل ڈالنے لگی ہوں اس میں پیاز نہیں ہم نے ڈالنے ادرک میسن ہے اس کا ایک سیکرٹ ہے جس سے یہ زیادہ مزے کے بنے گے وہ میں آگے آپ کو دکھاؤں گی یہ جیسے ہی ریڈ ہو جاتا ہے تو میں پھر دکھاتے گا آپ کو دو چکے ہیں اب اس کے اندر میں یہ مطر شامل کار رہی ہوں پہلے مطر شامل کموں گی مطر میں نے ادر بھی رکھتے ہو رہے کے دیکھیں جی یہ مطر آپ تھوڑے سے ایسے میں نے کارلی بھولی نہیں ہے تو اس کے بعد میں گاجر شامل کرنے لگیں وہ ایک کو گاجر ہے یہ دیکھتے بھی مطر میں نے ڈال دیا پہلے باڑ میں گاجر ڈال لی ہے اب میں یہاں پہ مرچیں یہ شامل کرنے لگیں جب میں نے ایک چمچ پھوٹ کرتی لی ہے اور یہ مرچیں سبز میں نے کھوٹی ہی ہیں ان کا اندر سے ٹیسٹ نکلے گا سبز مرچیں اٹھیں کھوڑی نہیں ہیں آج کل جو آر ہی ہیں مرچیں یہ کھوڑی نہیں ہیں یہ میں بھونوں گی اچھی طرح یہ دیکھیں جی گاجر مطر بھون چکے ہیں اب میں شملا میرچ ڈال لگی ہوں اس کے اندر اور یہ سویا سوس ہے یہ ایک ٹیبل سپون ہے اور یہ بھی نگار ہے وائٹ سر کا یہ بھی اتنے ہی ہیں ایک ٹیبل سپون ہے یہ دیکھیں جی یہ میں تھوڑی سی فرائی کرنی تھی شملا میرا چاپ کو پتے ہی ہے یہ بہت زیادہ تو فرائی ہوتی نہیں ہے تو اب میں اس میں نمک شامل کے کار رہی ہوں نمک میں ٹیسٹ کر کے بعد میں شامل کر لوں گی اگر تھوڑا ہوگا تو کیونکہ پہلی جو چیزیں ڈال لی ہیں میں نے ان میں نمک تھا اس لیے میں ہاتھ روک پہ ڈال رہی ہوں اب اس میں پالی شامل کر رہی ہوں دیکھیں جی ایک کلو چاول تھے اور ایک کلو ہی میں نے پالی ڈال لیا کیونکہ میں نے چھ گھنٹے ہو گیا چاول کو بھگو کے رکھا ہوئی دو کے بھگو دیا تھا تو چھ گھنٹے چاول بھگونے کے بعد وہ آدے تو پل چکی ہے اس لیے میں نے ایک ہی لیٹر پالی ڈال لیا ایک کلو چاول تھے تو اس میں ایک کلو ہی پالی جائے گا لیٹر کے حساب سے دیکھ لیا یا ایک کلو پالی جائے گا پالی جو شاہ گیا پالی کو سبزیں سبزیں ساری پک گئی ہیں اور میں چاول ڈالوں گی چاولوں کو میں نے دیکھ لیا چھ گھنٹے پہلے بھگو کے رکھا ہوا تھا اب اس کا میں پانی سارا نکال دوں گی پہلے چاولوں کو اچھی طرح سے دھوئیں اور دھونے کے بعد بھگو کے راکھتے ہیں جو چاولوں کا پانی گیا ہے وہ نہیں بلکل اندر جانے دینا کیونکہ پانی ہم پورا لے چکے ہیں پہلے اس طرح پہ چاول خراب ہو جاتے ہیں میرے پاس پرانے چاول ہیں پرانے چاول ہوں تو ماشاء اللہ پھول کے صحیح پکتے ہیں اور پہلے بہت دیر پہلے بھگو کے رکھنے چاہیے یہ دیکھیں جی اس میں جو سیکرٹ تھا وہ یہ کنور کی ڈکی تھی یہ چکل کے نور ہے یہ چاولوں والی کنور نہیں ہے یہ اس میں میں دو شامل کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں جی چاول ڈال چکے ہیں اب اس کے اندر یہاں پہ میں یہ بندگو بھی شامل کروں گی یہ جو میں نے کٹ کے رکھیوں تھی بندگو بھی یہاں رکھ ڈال کے میں اسے ہلاوں گی ہلا کے پھر انہیں میں چھوڑ دوں گی اندر بھی نہیں مکس کرنی اس طرح چھوڑ دوں گی میں یہ تھوڑے سے چاول پاک جائیں گے جب پانی کش پو جائے گا تو پھر اسے مکس کروں گی دیکھیں جی اس کے اوپر آپ تھوڑا سا یہ دم پہ آ گیا تو میں ہلکا سا زیرہ ڈالنے لگی ہوں انہیں جب ہم چاول ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہلانا نہیں ہے زیادہ چوڑ جاتے ہیں پھر چاول یہ دیکھیں میں نے نیچے توا رکھ رکھ رہا ہے اوپر دیچکا رکھ دی گیا اب یہاں پہ دم آ جائے گا تو پھر دکھاتی گی یہ دم ہو چکے ہیں تو یہ میں ڈس شوٹ آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کیسے ماشاءاللہ کھل کے پھرکے ہیں یہ چاول ہاں اس میں ٹیم لگیا جی پندرہ منٹ میں نے دم دیا اور یہ دیکھیں ایک ایک چاول کھلا ہو گئے یہ دیکھیں اب میں ڈس شوٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ڈس شوٹ کر دی ہیں آپ بھی بنائیں اپنے گھروں میں بہت اچھے بنتے ہیں اور بس میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ٹھیک ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ ٹھیک ہے موسیقی